خیبر پختنخواہ پولیس کے پندرہ سو سے زائد اہلکاروں اور افیسرز نے دشتگردی کے خلاف قربانیہ دی دوہزار ساتھ سے آج تک پولیس پر جتنے بھی حملے ہوئے ساٹھ فیصد سے زائد واقعیات دماغوں کے صورت میں رنما ہوئے پولیس پر جتنے بھی دماغیں ہوئے برودی مواد کو اڑانے کے لیے ماضی میں ریڈیو فریکوینسی، موبائل بیٹریز، چارجنگ ریوائیس و دیگر ذرائع کا استعمال کیا گیا وہ ریموٹ کنٹرول بھی ہوتے ہیں، وہ ٹی وی یا گاڑی کی ریموٹ اس ٹائپ کا موبائل فون جی ایس ایم کے دروں وہ والے بھی اس طرح کے بھی واردات پاکستان میں بھی ہوئے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی ہوئے ہیں تو یہ ایک کنٹینورس پروسس ہے جو حکمت عملی کرمنل استیار کرتا ہے لائی انفورسمنٹ اس کو کور کرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دشتگرد حکمت عملی تبدیل کرتے رہے اور موبائل سم جیسے ٹیکنالوجی کو بھی دشتگردی کے آغراس کے لیے استعمال کیا گیا تو ایڈی سے پروٹیکشن کے لیے بھی ایک پت عملی ترتیب دی گئی ہے جس میں مختلف چیزیں ہیں اس میں جیمرز کی تنصیب بھی ہے، اس میں کس طریقے سے ہم نے روٹس کو چینج کرنا ہے اس میں وہیکلز کو چینج کرنا وہ بھی شامل ہے تو مختلف طریقوں سے اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسی طرح حکمت عملی تبدیل کرتے آ رہے ہیں اور حال ہی میں صوبے کے پولیس نے ساٹھ سے زائد گاڑیاں بلڈ پروف بنوائے اسی طرح دورانی جوٹی پولیس گاڑیاں اور اہلکاروں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں کیمرامین محمد اصد کے ساتھ آفتہ مومن ٹونٹی فور نیوز پیش شاور موسیقا